سب سے پہلے میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ دوئی میں کتنے عرصے سے ہیں؟ میں تقریباً بائیس سال سے ہوں بائیس سال سے تو ماشاءاللہ یہاں پہ یعنی آپ جواب کرتے ہیں یا بزنس پہ؟ جواب کرتے ہیں ابھی جو آئی ٹی کے حوالے سے جو کام ہے وہ موسٹ جو ہے نا بیسٹ وارک ہے اس کے لئے جواب کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں بزنس کیونکہ ہر بندہ ابھی آن لائن جا رہا ہے اور جو انا سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے تو آئی ٹی جو ہے آنے والے وقت میں دنیا میں سب سے بہترین آپشن ہوگا جو آپ کی لائف کو چین کر سکتا ہے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی حمد میں ہرنے چاہیے یعنی بڑے حالات بھی آ جاتے ہیں محنت کرنے پڑتی ہے سلام علیکم ملکہ ایسے سر کیا سب سے سر ماشاءاللہ عبداللدیف خان نے یہاں پہ محرس رمباد کی ساتھی ہے ان کے دار کی پیٹنگ تھی انہوں نے ہمیں یوٹیوب سے دیکھ چیز میں کے علاوہ ان کو ریفرنس دیا ہمارے دوست نے کہ ہم نے اپنے دار کو شفٹنگ کروانے پاکستان کے لئے تو آپ آئیں اور سمان دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں کوٹیشن دیکھیں تو میں آیا اپنے سال کے دارہ سمان کو دیکھا اس سے پہلے ہی ہماری بات رکھتی تھی پھون کے اوپر اور پہ جب آئے ہم نے سمان کی پیٹنگ کی تو آئیے میں سام سے پوچھتا ہوں کہ ان کو ہماری پیکنگ کیسی لگی اور اس کے علاوہ ان سے یعنی جنرل بات بھی کرتے ہیں بزنس اور کاروبار کے حوالے سے ابھی یہ محول چال رہا ہے اور کرونا کے بعد اس کے لئے ان کی کیا خیالاتیں اور پاکستانی سیاست کے اوپر بھی ان سے دو چار کمرس لے دیتے ہیں کہ آج کا کس سیاست کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں آئیے سام سے بات کرتے ہیں سال شکریہ بہت ٹائم میں لیے بہت سے لوگ بات نہیں کرتے ہیں کہ یوٹیوب سے یہ اس طرح سے یہی ہو لیتا ہے آپ بھی بہت اچھا ہے آپ نے بہت اچھا ہے آپ نے بات کرنا ناصف سمجھا تو سال پہلے سب سے پہلے میں یہ پوچھنے دہتا ہوں ماشاءاللہ آپ دوے ہی میں کتنے احصے سے ہیں میں تطویبن بائیس سال سے بائیس سال سے تو ماشاءاللہ یہاں پہ جہنے آپ جواب کرتے ہیں جواب کرتے ہیں تو آپ آج کے وقت میں دوے کو جواب کیلئے ایک بزنس کے لئے کیسا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ابھی بہت سالگار ہے کٹھیں بھی اتار چڑھا واقع ہے لیکن آج کل بھی یہاں بزنس کی اچھے چلی اور پشکر جنہوں پڑا سا جاؤس کے مسائل تھے لیکن اب بہت ہی ریکووری ہوتے کافی جیسے ساتھ نے کہا کہ پشکر جنہوں میں مسائل چال لے تھے لیکن اب الحمدللہ بہت ریکووری ہو چکی ہے بزنس جواب اور سب چیزوں کے لئے دبائی is the best اور اس کے لئے آپ اپنی زمینی تجربہ جب آپ آئے تھے تو آپ نے کیسے سجد کیا اور کیسے اللہ تعالی آپ کو یہ بزنس کیا ہم تو ابھی بزنس کو تنہیں دیکھیں لیکن آپ نے بہت سوال کیا ہے شروع میں جب آئے تھا مجھے بہت زیادہ یونس کل میں بڑی یعنی سخت گلنی میں میں باہر راجے کام کرتا تھا تھا سلاف کے پوژیکس کے کام کرتا تھا تو وہاں دن راج پڑھی بھی مجھے 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 سکھ آتے مجھے 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 جیسے ساتھ نے کہا کہ بڑے دار میں برزف کے اندر جو ایک بڑا زبردست علاقہ ہے جو عربوں کے لئے رہتا ہے لیکن یہاں بڑی فیملی ہیں جو رہتی ہیں لیکن انہوں نے جو شروع میں میند کی دور پر جانا راکستان ہے تو اس کے اندر اور استیدل کرنے کا یہ فائدہ ہوا آج اپنی فیملی کے ساتھ ایک بڑے مقام پر ہے صرف پاکستان بیننے کے لئے اسمان کو ان کی ریپائرمنٹی بہت زیباً 20,000 جو انہوں نے برداشت کی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جواب کے اندر دھاک کر ایک اچھے مقام پر پلچایا اور اس کے لئے میرے بھائی خضور پر دوستو کہیں بھی ہیں آپ کو سکجل کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے اور مختصر راستہ کبھی بھی زیونگی میں جو انہوں نے اپنانے چاہئے کیونکہ وہ محشان زندت کی طرف جاتا ہے بائیس سال کی محنت کے بعد سار نے یہ مقام پایا آئی صاحب جو سیاست کے حوالے سے پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا ٹیتے ہیں کہ لوگوں کے دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے کے اوپر اور ایک ذاتیات کی جو بات چاہ گئی ہے آپ انہیں ویڈ میں بہت سی کربیوں کا سبر گیا آپ کو اس کس نظر سے دیکھتے ہیں اس طرح میں بہت اچھا سوال ہے میرے خیال میں ہماری قوم کو ایک آم بننا دو بہت ہی بھی ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت کچھ کام وہاں ہونا جائیں اور جہاں تک دنیا میں ایک طرف نہیں ہو رہی ہے اسے کچھ سمرہ پاکستان کی طرف نہیں آرہی ہے آرہی ہے لیکن ابھی بھی لوگوں میں اپنی سی نا شعور سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان واپس جاتے ہیں جیسے آپ فردی کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں سہتر دونے کے لیے ہیں وہاں پہ آپ اپنے بچوں پر لگویں آپ اگر پاکستان کو بزنس کرنے وہ کیا کریں گے آپ کے ذہن میں کیا ہے اور یا آپ اپنے نجوالوں کے لیے کیا چاہیں گے آج کل بہت اچھا مطلب ہے آج کل پاکستان میں خاص طور پر آئی ٹی کے سیکٹر کافی کام ہو ہی رہا ہے اور آگے بھی بڑھ رہا ہے اور یہی میں نے آپ کے ساتھ سے بتاتا چلوں کہ ابھی جس ریسنٹلی پاکستان میں آئی ٹی کا جو گلوبل بزنس ہے وہ کافی ملو ہو گئے اچھلے سالوں کی مقارنے میں ہمارا پاکستان کا ہی قوم ہوگی سکتے ہیں ہم تیچھے تھے لیکن اب ہم بڑی امبرومنٹ کے طرف جا رہے ہیں لیکن جو دوسرے کاروبار ہیں اس میں ایک دیل سویڈ ہے کامسٹرکشن ہے ادھر بھی کافی کام ہے ماشاالدہ کافی سڑکیں ہیں اور یہ بابل نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل پاکی جو ہے بیترین کے دلکانات جیس سلام نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بیترین شعبہ ہے جو ابھی اس وقت جو ہے نا وہ ریل سٹیٹ کی طرف ہے وہ ایک بیترین بزنس ہے اور وہ محشاں اس وقت کے لیے وقت آنے جانے جیس میں بھی رائے اور ریل سٹیٹ کے بزنس سب سے بیسٹ آئے ابھی جو آئی ٹی کے حوالے سے جو کام ہے وہ موسٹ جو ہے نا بیسٹ وارک ہے اس کے لیے جواب کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں بزنس کیونکہ ہر بندہ ابھی آن لائن جا رہا ہے اور جو انا سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے تو آئی ٹی جو ہے آنے والے وقت میں دنیا میں سب سے بیترین آپشن ہوگا جو آپ کی لائف کو چینٹ آ ستا ہے بہترین آپ ان نجوانوں کے لیے یا آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے گے کہ جو نجوان سٹیگل کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں ان کی لیے آپ کو کوئی پیغام چاہے گے بلکل دینا چاہے گے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی ہمت میں ہاتھ میں چاہیے یعنی بڑے حضات ہی آ جاتے ہیں جس راستے کی طرف چل پڑے ہیں اگر سوچنے کا کام پہلے سے کر لیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑے نہ یہ نہ ہو کہ ایک سال دیکھلا اور دیکھیں گے آپ کی عمر آپ کا اجروبہ بہتر ہوئی ہے کی بڑی خلیت ہے کبھی بڑی خلیت ہے اور دیکھیں گے کوئی بھی بڑا جانس کو کرنے میں تارے جس کا زیادہ ہوں جیسے کے ساتھ نے کہا کہ ماشاءاللہ جنگی میں کوئی کام کرنے کے لیے پہلے اس کا ایک خیج بنائیں اور اس کے اوپر مجھ رکھا کریں اور کہیں بھی یہ نہ لگے آپ کو یہ آدمی چھوڑ دے رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ کام بھی آپ نہ کٹ سکیں گے اور جنگی میں مہشان تر کیچے کی طرف جائیں گے یہ ایک دیتین پیغام ہے جو سب لوگوں کے لیے اور میں بھی یہ ہیٹ ہوں گا کہ دینگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے یہ کر جائیں اس کے بعد اس کے لیے پہلے پہلے دیکھیں کیونکہ یہ دینگی میں جب آپ کرنے ہماری بات کریں گے تو دنیا آپ کے لیے سخر ہو جائے گی اور جب آپ دلی میں رہیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوسکتے ہیں تو ہر کبھول کو شکریہ آپ نے قائم گیا اور انشاءاللہ دینگی رہی تو پھر آپ سے بات ہوگی وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم